سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم سورہ النحل کی آیات 33 سے لے کے 39 تک پڑھیں گے انشاءاللہ طریقے کار یہ ہوگا کہ میں آیت پڑھوں گا اس کا ترجمہ کروں گا اور تفسیر کروں گا انشاءاللہ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن کو کھول لیں اور میں ساتھ ساتھ پڑھتا جاؤں گا اور آپ ساتھ ساتھ سنتی جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکة او يأتي امر ربك کَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ذَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَزْلِمُونَ اس کا ترجمہ ہے کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تیرے رب کا حکم آ جائے ایسا ہی ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے ان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے یہاں پر حکم آ جائے کا مطلب ہے کہ کیا یہ لوگ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے یا یہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے یعنی کہ یہ مشرقین آج کا جو سبق ہے بیسیکلی مشرقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ مشرقین کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ لوگ ان کی سوچ ان کی سمجھ اور ان کی حرکات وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اور ان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا کا مطلب ہے کہ رسولوں کو بھیج کر اور کتابیں نازل کر کے حجت قائم کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کر رہا ٹھیک ہے ان کو پیغام پہنچ کیا ہے میسج پہنچ گیا ہے اب اس پر عمل کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں ان کا اپنا عمل ہے اس کے بعد وہ شرک کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو شریک ٹھڑاتے ہیں تو ان کا اپنا عمل ہے بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے یعنی کہ رسولوں کی مخالفت کر کے رسولوں کی تقذیب کر کے اللہ کا حکم نہ مان کر وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ان پر کوئی ظلم نہیں کر رہا اور جو اللہ کا پیغام ہے وہ پہنچ چکا ہے اب ان لوگوں کی اپنی مرضی ہے فَأَسَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِئُونَ پس ان کے برے عمال کے نتیجے انہیں مل گئے اور جس کی ہنسی اڑاتے تھے اس نے ان کو گھیل لیا یعنی پیغمبر رسول جو ہے وہ ان کو ڈراتے رہے عذاب کا قیامت کا سزا کے بارے میں بتاتے رہے لیکن وہ اس کا مزاق اڑاتے رہے ہنسی اڑاتے رہے اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ رسول یہ جتنے پیغمبر ہیں یہ سب جھوٹ بولتے ہیں اور ایسا کچھ نہیں ہونے والا وَقَالَ الَّذِينَ اشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ مِنْ شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْعَلَى الرَّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ مشرک لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالی چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادے اس کے سوا کسی اور کی عبادت ہی نہ کرتے نہ اس کے فرمان کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے یہی فعل ان سے پہلے کے لوگوں کا رہا تو رسولوں پر تو صرف کھلم کھلا پیغام کا پہنچا دینا ہے ان کا مشرکین کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ اگر ہماری باتیں غلط ہیں تو اللہ تعالی کیوں نہیں ہمیں ٹھیک کر دیتا کیوں نہیں ہمیں سیدھر رہستے پہ لے آتا یعنی ان کی یہ سوچ تھی کہ اگر ہم شرک کرتے ہیں ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں ہم غلط کام کرتے ہیں تو اگر ہم غلط کرتے ہیں تو اللہ کی قدرت اتنی ہے تو وہ ہمیں روک دیں ان کاموں سے تو اس آیت میں اللہ تعالی نے کلیر کٹ بتا دیا کہ رسولوں پر تو صرف کھلم کھلا پیغام کا پہنچا دینا ہے رسولوں کا پیغمبروں کا پہ جو کام ہے وہ صرف میسیج کا پہنچانا ہے اللہ کا حکم باقی کوئی مانتا ہے نہیں مانتا اس کی اپنی مرضی ہے اس کا اپنا عمل ہے اور یہ اختیار انسان کو دیا گیا ہے کہ سیدھر رہستا ہے اور غلط رہستا ہے ان میں سے دونوں جو چاہے وہ اختیار کر لیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رُّسُولًا اَنِعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الزَّلَالَةَ فَسِيرُوا فِي الْأَرَضِ فَانْزُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ترجمہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو پس بعض لوگوں کو تو اللہ تعالی نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی پس تم خود زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا کچھ ہوا گمراہی ثابت ہو گئی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بلکل ہی اس چیز کا خیال نہیں کیا کہ جو اللہ کی ہدایت ہے اس پر وہ عمل کریں جو رسول اور پیغمبر ان کو پیغامات دیتے تھے اللہ کے اس پر وہ راضی ہو جائیں اور اس پر عمل کریں لیکن ایسا وہ نہیں کرتے تھے اس لئے ان پر عذاب ثابت ہو گیا پس تم خود زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا کچھ ہوا جیسے آپ تبوک اور مدینہ کے درمیان میں ایک شہر آتا ہے ایک جگہ آتی ہے جس کا نام مدائن سالح ہے اس قوم پر عذاب آیا تھا اللہ کا تو ہم چلیں پھریں دیکھیں اگر دنیا میں تو بہت سی ایسے قومیں ہیں جو بہت بڑے بڑی بڑی پہاڑوں کے بیچ میں تراشتے تھے مکان بناتے تھے گھر بناتے تھے بہت طاقتور قومیں تھیں لیکن جب ان پر عذاب آیا اللہ کا تو ان کا نام و نشان نہیں ہے اب اور کوئی ان کی نسلیں ہی ختم ہو گئی ہیں گو آپ ان کی ہدایت کے خواہش مند رہے ہیں لیکن اللہ تعالی اسے ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کر دے اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوتا ہے یہ اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خواہش ہے کہ لوگ سب ہدایت آفتہ ہو جائیں لیکن جس کو اللہ تعالی ہدایت نہ دینا چاہے یا جو خود اختیار نہ کرے ہدایت کا رستہ تو پھر جو ہے اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا پھر اس کی جو ڈیسٹینی ہے وہ عذاب ہے اور ان کو سزا ملے گی وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتِ بَلَا وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنْ أَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وہ لوگ بڑی سخت سخت قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ مردوں کو اللہ تعالی زندہ نہیں کرے گا کیوں نہیں ضرور زندہ کرے گا یہ تو اس کا برحق لازمی وعدہ ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں یعنی ان لوگوں کی اس طرح کی سوچ تھی کہ جو انسان ایک دفعہ مر گیا تو وہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے جب وہ مٹی میں مل جائے گا جو وجود اس کا ختم ہو جائے گا تو پھر وہ کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے اس کا جواب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے نہیں ہے جو ہے اس کا یہ حق لازم ہے یہ زندہ کیے جائیں گے قیامت برحق ہے اور لیکن یہ اپنی جہالت اور بے علمی کی وجہ سے کفر میں ڈھوبے جا رہے ہیں لیبین لہم اللہزی اختلفون فیہ ولیعلم اللہزی نکفروا انہم ک عوض باللہ لیبین لہم اللہزی اختلفون فیہ ولیعلم اللہزی نکفروا انہم کانو کذبین اس لیے بھی کہ یہ لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے تھے اسے اللہ تعالیٰ صاف بیان کر دے اور اس لیے بھی کہ خود کافر اپنا جھوٹا ہونا جان لیں یعنی کہ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں قیامت والے دن کو سب پتہ لگ جائے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے جو بھی اختلافات ہیں لوگوں میں جو بھی لرائیں ہیں جو بھی جھگڑیں ہیں جو بھی لوگ حرکتیں کر رہے ہیں ان کی جزا و سزا قیامت والے دن ہر شخص کو مل جائے گی اور جو ہے اہل حق و تقویٰ اور اہل کفر و فسق یہ دونوں الگ لگ کر دیے جائیں گے قیامت والے دن اللہ ہمیں حق اور اہل تقویٰ وہ لوگوں میں سے بنا دے اور ہمیں قیامت والا دن نے ککار میں سے اٹھائے صدق اللہ العظیم